رحمان راہی میں ہوں سادیا سوہیل آپ کی دوست آپ کے ہمدر آج چائے کے کپ کے ساتھ اور آپ سب کو بھی چائے آفری کر سکتی ہوں یہاں سے اچھے جی مجھے نا میں پریڈی تھی کمنٹس تو مجھے کسی نے میں نے پڑھا کمنٹس کہ وہ جو آپ کا وہ دبائی والے جن کا واقعات آپ نے دوبارہ کوئی اور سنائی نہیں آپ نے کہا تھا میں سناؤں گی تو میں نے سوچا چائے پیتے پیتے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں آپ سے وہ واقعات جو ہیں واقعات تو اس سے منسلک بہت زیادہ ہے لیکن ایک دو شیئر کر لیتی ہوں تاکہ ہمارا وہ continuity رہے چائے سارا دن کے تکاوٹ کے بعد چائے بڑی ضروری ہو جاتی ہے اچھا جی اب ہوا یہ یہاں تک تو میں نے سنایا کہ جب وہ دبائی میں مجھے نظر آیا اور جس طرح میرے بھائی کو اور بہنوئی کو بھی انہوں نے اس نے ظاہر ہو کے اپنی انگر نرس اور اس کے رونے کی آوازیں سارا اب سنایا اچھا جب میں دبائی سے پاکستان موو ہو گئی تو اپنا اس ٹائم یہ تھا کہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا میرے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ وہ بس قصہ بھول گیا پاکستان آگئی اپنا گھر سیٹ کرنے میں اپنا چیزوں میں لگ گئی اور اس ٹائم جب میں جس علاقے میں شفٹ ہوئی یہاں پہ نزدیک گھر جو تھے وہ اتنا آباد نہیں تھے ایون روڈ بھی ابھی بن رہی تھی اور تمام چیزیں چل رہی تھی تو میں برحال بچے گئے تھے اپنی خالہ کی طرف کیونکہ گھر کی سیٹنگ میں مصروف تھی تو میری فرینڈ ہے جو ہم دبائی میں بھی اکٹھے تھے اور ہماری بڑی ہمارے بچے بھی ساتھ ہی پلے بڑے ہیں اور وہ میری بہت ہی پیاری دوست اب کراچی ہوتی ہے سوفیا تو میں اس سے فون پر باتیں کر رہی تھی اور میں ذرا ہو بھی ہو رہی تھی کہ یار عادت نہیں ہے بکل بھی اکیلے رہنے کی اور مشکل ہوتا ہے کام کافی تھا بتا رہی تھی کیا سیٹ کر لیا بھی کیا کرنے والی ہوں چیزیں باتیں کرتے کرتے تو میں ایک دم کچن میں گئی رات کے کوئی ڈیٹ سے دو بجے کا ٹائم تھا وہی بات کان سے میں نے فون لگایا بات کرتے کرتے کچن سے پانی لینے ہی ہے کچھ لینے گئی تو ایک دم میرا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا سانس نیچے رہ گیا کیونکہ وہی جو میں نے دروازے پر عربی کھڑا دیکھا تھا اور ہم ہم نے جو اس کا نام عربی جینی رکھا ہو ہے اور وہ جو وہی میں نے کچھن کی کھڑکی پر کھڑا دیکھا اور بکھڑا کے بڑا مزے سے یوں دیکھ رہا تھا وہاں سیا میری سٹی گم میں نے اس کو فون پر کہا کہ یار یہ تو وہی ہے کیا ہوا ہے کون ہے میں نے اس کو بتایا اپنی فرینڈ کو میں فون پر بات کرتی جاؤ رہی تھی اور بھاگ سے کچھن سے نکل آئی تو اور آکے کمرے میں بیٹھ گیا سمجھ جائے کیا کروں کیونکہ اس نے میں گھر پر بھککل اکیلی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو کہا تم اسے باتیں کرتی رو مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے میں نے پڑھنا شروع کیا برحال اس کے بعد جو ہے نا کچھ روٹین سی بن گئی کہ میں اوپر جاتی کبھی سیڑھیوں پر کھڑا نظر آنا کبھی کہیں اور ایک دن تو کیا ہوا کہ میری طبیعت کافی خراب ہو گئی اور میری سسٹر تھی میرے گھر کے بھائی تھا اس طرح وہ نا مجھے خپرہت ہو رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جسے ہارٹ کو کچھ ہوا ہے اور میں کہہ رہی مجھے کچھ ہو رہا ہے مجھے کچھ ہو رہا ہے تو وہ بہن ابھی گاڑی کا ویٹ کر رہے تھے تو مجھے نا اکدم سامنے ٹیوی لانچ کے کھڑکی سے مجھے باہر نا وہ بندوں کا جو وہ تو عربی ڈریس نہیں وائٹ پہنتے وہ پہن کے کوئی تیزی سے ایسے موف کر رہا ہے ہوا کے سپیڈ سے مجھے اکدم اور اس کے ساتھ ہی جب میری جیسے طبیعت خراب ہو رہی تھی اور ڈیلے ہو رہا تھا تو میرے گھر کے بلپ پھٹنے شروع ہو گئے تھا 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 کر کے سب گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ فٹا فٹ گاڑی میں ڈالا میں نے کہا بس میں سمجھ گی تھی کہ کیا ہو رہا ہے میری بیماری اور یہ سب کچھ ہونے سے وہ اپنی اینگر نے شو کر رہا تھا تو اس میں ریاکشن کے طور پر اس نے بلپوں کو یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور بہرحال میں نے بھاگ گیا اور مجھے گاڑی میں ڈالا ہوسپٹل لے کے گئے وہاں میڈکیشن ہوئی وہ ٹھیک ہو گئی لیکن اس کے بعد بہت آفن لیکن جب ہوتا تھا کہ زیادہ لوگ ہوتے تھے تب اتنا زیادہ نظر نہیں آتا ہوتا تھا پھر بلکہ ایک کوئی تھے جاننے والے جو ان کا بڑے صاحب علم تھے ان سے کوئی بات ہوئی تو کیونکہ میرے گھر میں کچھ عجیب واقعات کچھ چیزیں نکلیں تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر ایک ایسی جنات میں سے ہے لیکن اس طرح کا ایک موجود ہے گھر میں جو پروٹیکٹ کرتا ہے مطلب بچاتا ہے اسی سے لنک جو ہے ایک دن کیا ہوا گرمیوں کے دن تھے اوپر ٹی وی لانچ میں میں نا ٹی وی لانچ کے باہر جو پر میرا ٹیرس تھا ٹیرس اوپن تھا اور ہم ٹی وی لانچ میں کیا کرتے تھے بڑا کولر لگا کے نا میری کزن فرینڈ وغیرہ ہم لوگ سب آئے ہوئے تھے سب میں بسترے بچھا کے نا فرشی ڈیسائیڈ کیا کہ آج سب ایسے سوئیں گے بسترے بچھا کے سب لائن سے اور ابھی وہ جو محصب ہوتا ہے جس میں کولر بہت اچھی ہوا دیتا ہے وہ آن کے لیا اور سارے کٹے بسترے گپے شپے لگا کے جب تھا کھار گئے تو سارے سو گئے مینوائل میری اکدم رات میں آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ ہم نے ٹیرس کا دروازہ کھولا ہوا تھا تاکہ کروس وینٹیلیشن اوڑا اچھی ہوا چل رہی تھی کولر سے اور بھی اچھا ویدر ہو رہا تھا تو مجھے یاد ہے وہ سفر کا مہینہ تھا تو میں نے اکدم دیکھا میری آنکھ کھلی میرے ایسے ہم لیٹے ہوئے تھے ٹی وی لاؤنچ میں تو سڑیاں اوپر بھی جا رہی ہیں اور اوپر ممٹیوں چھت کے طرف جاتی ہیں وہاں بھی بہت بڑی کھڑکی ہے چاند کی روشنی نا چھن کے اندر آ رہی تھی تو اکدم میں نے دیکھا اس کھڑکی کے اوپر ایک دلہن پہ کل ریٹ غرارے چومر ٹککہ میں وہاں کھڑی ہوئی ہے ایسے نا ایسے سہم کے میں نے کہا یہ کیا یہ دلہن ہمارے گھر میں آدھی رات کو کہا دو ڈھائی تین بجے کا وقت تھا یہ کہاں سے آگئی اب میرے ساتھ نا میری ایک فرنڈ ایسے لیٹی ہوئی تھی ساتھ علیہ بستر پہ اب میں اس کو اٹھاؤں آہستہ آہستہ اٹھاؤں مجھے لگا کوئی لڑکی شادی والے دن کو بھاگ بھوک کے ہمارے ٹیرس کے طرح ہمارے گھر میں آگئی ہے میں کہاں جی یہ تو پڑا مسئلہ بن گیا پتہ نہیں کون ہے یہ یہ ہمارے گھر میں کیسے پہنچ گئی ہے مجھے تھا کہ ٹیرس کھلا ہوئے یہ ٹیرس سے اندر آگئی ہے چاہے بھی ساتھ ساتھ پینوں تھنڈی ہو جائے گی پھر کیا ہوا اب میں اپنی فرین کو جگھا رہی ہوں کہ اٹھو اٹھو وہ دیکھو وہ سامنے دھلن دھلن میں کہا آواز پہکل میں شرگوشی کے انداز میں اس کے کان میں کہہ رہی ہوں کہ اٹھ کے دیکھو اٹھ کے وہ نہ ہوں جسے پتہ نیند میں نہیں آوازیں نکالتا کہ بھی کیا بات ہے یہاں اس طرح میں اس کو کہوں گا بھی چپ چپ میں اس کے موہ پہ ہاتھ رکھوں گا بولو نہ اچھا ابھی یہ ہی تھا میں یہ دیسائیڈ نہیں کر پا رہی تھی کہ میں اس کو اٹھ کے پوچھو کہ تم کون ہو بھائی کہاں سے آگئی ہو ہمارے گھر اور کھڑکی پہ بیٹھی ہوئی ہو اتنے میں میں نے اوپر شیڑیوں سے وہی عربی جن دیکھا وہ اتر رہا تھا اور اس کو اترتے دیکھ کر وہ ایک دم وہ جو دلہن تھی دلہن نمہ تھی اس نے وہ کھڑکی پہ گریل لگی ہوئی تھی جالی لگی ہوئی تھی لیکن اس نے ایسے کھڑکی سے جمپ جیسے کھڑکی پہ کچھ نہ ہو اس نے جمپ ماری ہے اور وہ کھڑکی سے باہر غائب ہو گئی اور مثلا ایسے کھڑکی کر گئی اور پھر وہ ایسے مسکراتا ہوا نیچے آ رہا اوہے ہوئے ہوئے وہ تو منظر دیکھا میں نے غائر ایسے چادر اپنے موہ پہ کر لی تھوڑے دیر کے بعد کس نے میری چادر کچھی تو سامنے پھر میں چادر موہ پہ کر لوں تو مطلب وہ چیز تھی نا مجھے بھی بات میں پاس چلا کہ وہ ہوایی چیز تھی وہ روپ بدل کے آتی ہے اور وہ سفر کے مہینے میں یہ چیزیں بڑی کھولے ہام پھرتی ہیں اور اس کو دیکھ کر وہ در کے مارے بھاگ گئی اور جو ہے وہ پھر اس طرح صبح میں نے اپنی سب کو بتایا کہ یہ یہ ہوا تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جسے میں خواب دیکھ رہی ہوں کیونکہ عدلن اس کو بھی نظر آئی تھی تو یہ کیونکہ یہ جب چاہیں کسی کو ظاہر کر سکتے ہیں اپنا آپ میری دوست کو بھی تو برحال یہ تھا ایک اور چھوٹا سا واقعہ باقی اگلا واقعہ اگلی ملاقات میں موسیقی موسیقی